تارور بھائی کہتے ہیں کہ کنفیوزنگ ہو وی فالو شیعہ سنی وحابی دیوبندی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا اور ان کی پوری لائف پوری زندگی چتنے بھی آپ نے مقاطب فکر کا نام لیا سب ان کے زندگی کو مانتے ہیں اور سب کی کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ریکارڈڈ ہے اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے آپ کا میرا جو راستہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو کوئی میرا بھائی بہنیاں لکھ دے سورہ آل عمران 3 اس کی آیت نمبر 102 کیونکہ یہ میں آپ کو اپنا ایمان بتا رہا ہوں قرآن کسی ایک مکتب فکر کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے کسی ایک مذہب کے لیے ہے یا انسانیت کے لیے ہے تو آپ پہلے کہہ چکے ہیں انسانیت کے لیے تو آپ نے اور میں نے اس دین پہ چلنا ہے جو انسانیت تک کے لیے acceptable ہو جو انسانیت تک کو دعوت دے سکتا ہو تو جو دین انسانیت کو دعوت دینے والا ہوگا تو کیا وہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے لیے applicable نہیں ہوگا تو ایسا دین آپ کو اور مجھے چاہیے جس کو شیعہ بھی کہے ہمیں ایسا دین چاہیے ہمیں ایسا دین ڈھونگنا ہے دین تو گھر میں ہے لیکن ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمیں سمجھ میں ہونا چاہیے ہمارے زبان پہ ہونا چاہیے جس کو شیعہ بھائی بھی کہے کہ سنی بھی کہے دیومت بھی کہے بریمی بھی کہے اہل حدیث بھی کہے وہ بھی کہے آغا خانی بھی بونی بھی کہے اگری ایون کے قادیانی کو بھی اگر آپ جواب دے سکتے ہیں اس قابل ہیں اور وہ بھی کہے آئی اگری کیونکہ میں نے زندگی میں ان تمام لوگوں کے ساتھ بات بھی کی ہے بہت ہی اچھے محول میں ان کو قرآن بتایا ہے یہاں تک کہ کرسچن سیک ہندو کرسچن کی بہت ساری ڈیفرنٹ فارمز اور کانفرنسز پہ یہودی ان کے ساتھ بھی بات کی ہے اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کی بات کو کوئی غلط کیسے کہہ سکتا ہے جب میں قرآن بند کر کے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں تو سامنے والا پھر اپنے گھر کی بات کرتا ہے ابھی میں آپ کو آیت نہیں بتاؤں گا لیکن جب میں سنی بن کے ملتا ہوں تو پھر وہ مجھے شیعہ بن کے ملتا ہے جب میں دیوبند بن کے ملتا ہوں تو وہ بریلوی بن کے ملتا ہے جب میں تاثب کے ساتھ ملتا ہوں تو وہ تاثب کے ساتھ ملتا ہے اور جب میں کہتا ہوں اے میرے ایمان والے بھائی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آمنت تک اللہ آو اللہ سے تقوالے تھے ہیں کن سے والے اللہ چلیں کون سوال ہے اللہ وہ جو میں نے ذہن میں سناوا ہے جو ابنی ابو نے بتایا تھا کہ بیٹا اللہ اللہ is our god اللہ is our master یا جو قرآن کے اندر سے مخاطب ہیں انسانیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی کے حقیقی دیکھئے اللہ کا نام قریش بھی لیتے تھے وہ بھی قسمیں کھاتے تھے اللہ اور عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ اس کا مطلب ہے اللہ کا نام تو پہلے دن سے ہے کعبہ بھی موجود تھا لیکن اللہ کے احکامات نہیں تھے ہم کے پاس اللہ احکامات والے اللہ I hope کہ آپ پھر بات فالو کر رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے تقویٰ لو اپنی مرضی والا نہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں جو آیات کی صورت میں تقویٰ دیا ہے یہ right ہے یہ wrong ہے اس سے تقویٰ لو اب مجھے بتائیں ابھی ہم آگے تو گئے ہی نہیں مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ کون سے والے ہیں یہ سنی ہیں یہ شیعہ ہیں یہ دیوبند ہیں بریلوی ہیں اہل عدیس ہیں کون ہیں تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ صرف میرے گھر والے ہیں تو باقی تو پھر گئے اللہ معاف کرے جہنم میں تو میں کون ہوتا ہوں اس کو کلیم کرنے والا کہ یہ ہم ہیں وہ نہیں ہیں جبکہ اللہ سب کو کہہ رہے ہیں جس نے کلمہ بڑھا یا ایوہ اللہ دین آمن سب لوگوں جو ایمان لائے ہو جو کسی کے گھر بھی پیدا ہو گئے ہو کیونکہ میں ایک سنی گھر میں پیدا ہوئے ہو ہو سکتا ہے آپ کسی اور گھر میں پیدا ہوئے ہو لیکن آپ کے گھر میں بھی وہ ہی حکم آ رہا ہے اگر آپ قرآن کو ماننے والے ہیں ہاں اگر میں نون مسلم کے گھر پیدا ہوا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یا ایوہ الناس تو بھی اللہ بلاتے ہو جائے کہ اے انسان ہو میں نے تو بھیجا تمہیں میری پروڈکٹ ہو so come back تو یا ایوہ اللہ دین آمن بڑی اچھی بات کیوں انہوں نے مسلم یہی آ رہے ہیں ابھی آ گئے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس کا مطلب ہے سب کو کہہ رہے ہیں تو میں کون ہو تمہیں تفریق کرنے والا آجو تقویٰ کرو اللہ کا اللہ کے احکامات کا کیسا تقویٰ حق کا تو کہاتی حق کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں سیلیکٹیو نہیں حق کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط کے ساتھ کمپلیٹ تقویٰ کرو جیسا کہ اپنے کاروبار میں کرتے ہو پائی پائی کا حساب کرتے ہو اپنے رشتوں میں کرتے ہو کوئی کمی نہیں آنے دیتے اپنی محبت میں بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی حق کے ساتھ تقویٰ کرو وَلَا تَمُوتُ النَّا اب جواب آ رہا ہے اس حال میں مت مر جانا اب ذرا غور کریں کہ آیت شروع کس سے ہوئی تھی اڈریس کرنا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مسلم مرنا یہ ذرا آپ مجھے سمجھا دیں یہ بات کہ ایک ایمان والا کیا غیر مسلم بھی مر سکتا ہے تو ایمان لانے سے لے کر مسلم مرنے تک کے بیچ میں کیا سفر ہے آمنو تقو اللہ تقویٰ لیتے رہو اللہ سے حق کے ساتھ تقویٰ کرتے رہو تو میرا یہ ایمان ہے تارڑ بھائی کہ جو ایمان والا ایمانے میں بھی پیدا ہوا اگر وہ حق کے ساتھ تقویٰ کر رہا ہوگا تو وہ دل جڑ جائے گا اس کا دوسرے بھائی کے ساتھ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں انشاءاللہ وہ ڈاکیومنٹری یہاں پہ ڈالوں گا انسٹرگرام پہ جو ہم نے بنائی تھی کراچی میں جہاں علماء نے بھی سپورٹ کیا اس آیت کو کیونکہ جب قرآن کی آیت آتی ہے تو پھر آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں لوگوں نے بھی سڑک کے اوپر گلے ملا تھا محرم میں سنین شیعہ سب نے کہ ہم بھائی بھائی ہیں جب آپ آیت پڑھ دیں گے جب آپ حدیث پڑھ دیں گے تو پھر اس کی مخالفت کوئی کیسے کر سکتا ہے لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کو سائیڈ پہ کر کے ہم خود دلیل بن جاتے ہیں اور سامنے والے کو غلط کہتے ہیں تو پھر ہر کسی کو اپنے عباو اجداد عزیز ہیں ہر کسی کو اپنے عباو اجداد سے محبت ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے عباو اجداد کو کھا لی دی ہم پھر تمہارے کو دیں گے سو ایک قرآن والے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان کی بات کرے گا وہ جس کے دل کو بھی لگ جائے وہ شیعہ کو بھی لگ سکتی ہے وہ سننی کو بھی لگ سکتی ہے بہت ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہے اور وہ کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اس حال میں نہ مر جانا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو چونکہ مُسْلِمُونَ کے آگے میں کچھ لکھ نہیں سکتا تاروڑھائی مجھے کوئی ایڈیشنل اپنی شناخ ڈالنے کی ضرورت کبھی پیش ہی نہیں آئی میں امام بارگاہ بھی جا کے میں نے بات کی میں نے پروگرام بنائے ہیں وہاں پہ ہر رحمان الرحیم کے پلائٹ فارم سے میں ہر مسلک کی مسجد میں اپنے دیوبت بریلوی وہاں جا کے میں نے بات کی پروگرام بھی بنائے تو مجھے تو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا نہ کبھی کسی نے کچھ روکا کیونکہ جب آپ ایمان والے بن کے جاتے ہیں آیات اور حدیث کے ساتھ سب آپ کے لئے بازو بھی جھکا دیتے ہیں آپ کو گلے سے بھی لگاتے ہیں اور آپ کو عزت سے پیش آتے ہیں اور یہی رول ہے آج آپ کا میرا کہ ہم نے اختلاف دور کر کے گلے ملانا ہے اور جو پھر بھی اختلاف پر اڑا رہے تو اللہ تعالیٰ سورہ الانام چھٹی سورہ ہے اس کی 159 نبر آیت میں اس کا جواب دے رہے ہیں تو کوئی میرا بھائی بھین اس کو بھی پیسٹ کر دیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ الانام اس کی آیت 159 میں تاکہ پورا جواب مل جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ دین فرق دینہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین اپنے فیصلوں میں اپنی حلال حرام اپنے رائٹ اینڈ رونگ کو فرق کر لیا اپنے دین کو فرق کر لیا کیونکہ اللہ کا دین تو کمپلیٹ ہے اس کے اندر فرق آپ اور میں ہی کریں گے نا ہم دین تو چینج کر نہیں سکتے وہ تو کمپلیٹ ہے تو ان اللہ دینہ فرق دینہوں جنہوں نے خود فرق کر لیا اپنے دین کو وقانو شیان اور گروپز میں بٹ گئے گروہ بنا لیے اپنے یہ ہر دور میں بنے ہر دور تک بنتے رہے گے قیامت تک بنتے رہے گے کیونکہ یہ آیت بن چکی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْن تیرا ان گروپ سے تیرا ان سیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ مِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے سفرد ہے پھر وہ انہیں بتائے گا سُمَّ يُنَبِّئُهُمْ وہ انہیں خبر دے گا بِمَا قَانُوْ تَعْمَلُوْ اب وہ خبر زندگی میں دے دے اللہ ان کو یا قیامت والے دن دیں یا آپ کا میرا ڈومین نہیں ہے ہم کون ہوتے جج کرنے والے ہو سکتا ہے جس کو میں آج جج کر رہا ہوں وہ کل مجھ سے زیادہ بہتر ایمان والا بنے مجھ سے زیادہ بڑا کام کریں آپ کے میرا کام یہ ہے کہ میں خود شنافت نہ بنوں کسی تفرقے کی میں کسی تفرقے کی بنیاد نہ بنوں آپ مسلح میں ضرور رہیں لیکن مسلح کی بنیاد پر دوسرے کو غلط کہہ کر تفرقہ کر کے اس پر جھگڑا کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہے تینکیو ویری مچ آصف آفاق آپ نے یہ محرم والا پروگرام یہاں پہ شیئر کیا پلیز تارور بھائی آپ ضرور دیکھئے گا میری بات کلیر بھی تھی اور آپ کے دل تک بھی پہنچی اور یہ کوئی تھیوری نہیں تھی میں نے بھی یہ سوال کیا تھے جو آپ نے کیا مجھے بھی یہ چپتا تھا کہ کیوں ہم بٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں نکال دیا اور آج ہمارے عرمان الرحیم کے پلیٹ فرم پہ جو کہ پور پاکستان کے لیے ہے پور دنیا کے لیے ہے anybody can come and study with us یہ کوئی فیملی کوئی مسئلہ کوئی سکول of thought نہیں ہے یہ تو اللہ کے نام ہے عرمان الرحیم لیکن ایک پلیٹ فرم ہے volunteers کا آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو اس پلیٹ فرم پر آپ کو شیعہ بیک گراؤنڈ سے سونی بیک گراؤنڈ سے ایون کے آگا خانی اور ایون کے نون مسلم مسلمان ہوئے ہیں آپ کو ملیں گے اور ایک شناخت کے ساتھ وہ voluntarily یہ کام کر رہے ہوں گے اور وہ شناخت ہے oh you who believe اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو